مقبول جان پہلے تو نگران حکومتوں پر یہ پابندی ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح کا ترقیاتی کام نہیں کروا سکتے یہاں تک کہ الیکشن کمیشن خود نگران حکومت آنے کے بعد تمام حلقوں میں ترقیاتی کام کو روکنے کا حکم جاری کر دیتا تھا لیکن اب بیدیاں روڈ انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھنے پر جہاں کسی شخص نے وزیر آزم شباز شریف کا شکریہ دا کیا تو وہیں نگران حکومت کے وزیر آلہ کا بھی شکریہ دا کیا اور تصویر میں نگران وزیر آلہ پنجاب محسن نکوی موجود ہیں اس پر اور یہ مقبول جان نے کہا کہ یہ منصوبہ ڈیفنس کے فیز فائیو اور سکس کو آپس میں ملانے کے لیے ہے جس کے لیے بیدیاں روڈ ڈی ایچ اے انڈر پاس تعمیر کیا جا رہا ہے مگر پوسٹر پر غیر جانت داری کا حالف اٹھانے والے نگران وزیر آلہ پنجاب محسن نکوی کے ساتھ عدالتوں کے مفرور ملزم نواز شریف کی تصویر بھی موجود ہے دراصل یہ اس ملک کی بگڑتی ہوئی تصویر کا شاخصانہ ہے موجودہ وقت میں اب یہ چیمگویاں کی جا رہی ہیں سوال پوچھے جا رہے ہیں باتچیت کی جا رہی ہے کہ نگران حکومت کا سیٹ اپ کیسا ہوگا نگران وزیر آلہ کون ہوگا لیکن تمام سیاسی پارٹیاں یہ بھی ساتھ کھول کر کہہ رہی ہیں اور یہاں تک کہ سیاسی تجزیہ کار اور ماہرین بھی یہ بتا رہے ہیں کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ نگران حکومت جو آنے والی ہے یہ تین ماہ کے منڈیٹ کے ساتھ نہیں آئے گی یہ لمبے عرصے کے لیے حکومت آنے والی ہے تو پھر سوال فوری طور پر ساتھ کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آئین کے مطابق تو الیکشن تین ماہ میں کروانے ہیں تو اس پر فوری طور پر پنجاب کی نگران حکومت اور کے پی کی نگران حکومت کی مثال دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ پہلے کون سا وقت پر الیکشن ہو چکے ہیں وہاں پر بھی تو آئین نوی روز میں الیکشن کا مطالبہ کر ہی رہا تھا لیکن جیسے وہ نگران حکومتیں چل رہی ہیں ترقیاتی کام چل رہے ہیں وزیرعالہ منصوبوں کا افتتا کر رہے ہیں ایسے ہی وفاق کی نگران حکومت بھی آٹھ ماہ نو ماہ یا جب تک مقتدر حل کے چاہیں گے تب تک چلتی رہے گی